اسلام علیکم میں ہوں مسکان اور میں آج آپ لوگینے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست ویڈیو ہڈیوں کی کمزوری یا آسٹرو پروسس کو خاموش مرض کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ہڈیوں کی کمزوری کی کیا وجہات ہیں اور ان سے کس طرح سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے پوری زندگی آپ اس مرض سے کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اپنی لائف میں کچھ چینجنگ کر کے کچھ چیزوں کو ایٹ کر کے آپ اس بہت ہی خطرناک بیماری سے دور رہ سکتے ہیں جو آج کے دور میں ہر دو میں سے ایک خاتون اور چار میں سے ایک مرد کو ضرور پائی جاتی ہے اس بیماری کا خطرہ بہت ہی زیادہ ہے آج کل کی روٹین لائف میں اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ہڈیوں کی کمزور یہ آسٹرو پروسس کو خاموش مرض کہا جاتا ہے جس کا احساس ہونا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے اس مرض کے دوران ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں ہر دو میں سے ایک خاتون یا ہر چار میں سے ایک مرد اس کا ضرور شکار ہوتا ہے ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے مگر آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں کچھ ایسی چینجنگ لاکر چند غزاؤں کو پابندی سے اپنی روٹین میں شامل کر کر اس بیماری سے بچ سکتے ہیں ہڈیاں مضبوط بنانے میں جو چیزیں مددگار ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں دہی دہی میں جو عزہ پائے جاتے ہیں دہی میں پرو بائیو ٹیکس کیلشم پوٹیشیم ویٹیمن ڈی اور فولک کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے تب بھی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ روزانت دہی کھانا ہڈیوں کی کمزوری اور فریکچر کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں آپ کی ہڈیوں میں درد بڑھ آئے تو آپ آج سے ہی دہی کھانا اپنی عادت بنا رہے لیکن دہی دوپیر کے وقت میں کھائیں چاہیں دودھ بھی کیلشم فاسفورس ویٹیمنز اے اور ڈی کے حصول کا بہت ہی زبردست ذریعہ ہے دودھ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے سبس پتے والی سبزیاں سبس پتے والی سبزیاں جیسے ساکھ پالک میتھی وغیرہ کیلشم انٹیو اکسائیڈ اور وائٹیمنز کے اور ویٹیمنز سی کے حصول کا بہت اچھا ذریعہ ہے ان سبزیوں کو کھانا ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ مدافتی نظام کو بھی طاقتور کرتا ہے خوشک میں وجات بادام، کاجو، منگ پھلی وغیرہ میں میکنشیم کا اچھا ذریعہ ہوتا ہے جو ہڈیوں میں کیلشم جسپ کرنے اور ان کی ساخت کو بہتر بنانے میں مددکار ہوتا ہے آلو بخارہ ہڈیوں کو ٹوائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مضبوط بناتا ہے آلو بخارہ مگر پھر بھی اکثر لوگ اس کی خوبیوں سے نواقف ہیں ہڈیوں کو ریڈییشن سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے مچھلی وٹیمن ڈی کے سیپلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے بھرپور غزائی عزا میں بہت زبردست افادیت شامل ہے بہت مفیدے ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانا اپنی عادت بنا لیں اپنی روٹین میں شامل کر لیں انڈے انڈے کی زردی میں وٹیمن اے، ڈی اور اے کے زبردست حصول پائے جاتے ہیں جس سے ہڈیوں کو صحت مند اور بہتر بناتا ہے ڈالیں ڈالوں سے یہ جسم کو صرف پوٹاشیوم نہیں ملتا بلکہ یہ فاسفورس، کیلشیوم، پوٹاشیوم اور میکناشیوم تھری فیٹی ایسٹ سے بھرپور ہوتا ہے یہ سب آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہیں آپ ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجئے انشاءاللہ آپ ان تمام ہڈیوں کی بیماریوں سے درد سے تمام بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا